تو کام و مقام مل سکتا ہے کالیکملی والے کا دیوانہ کہتا سلام پھرنے کے بعد تھوڑی سی پیر معلوم ہوئی تھوڑا سا چسکہ معلوم ہوا تھوڑی سی تکلیم معلوم ہوئی مجھے نواز پڑھتے وقت قرآن پڑھتے وقت تیر لگنے کا کوئی پتہ نہ چلا کوئی پتہ نہ چلا مجھے اب سلام پھرنے کے بعد جب وہ کہا نا اس کو کہ میری کمر سے تیر نکال دے جب وہ کھینچنے لگا تیر تو کہتا کہ تکلیف ہو رہی ہے یا رب تو انہوں نے کہا میں یوں کرتا ہوں دوبارہ نیت مانتا ہوں قرآن پڑھوں گا تو پھر نکالیو مجھے پھر پتہ نہیں چلے گا کبھی لوگ نماز کیسی پڑھتے تھے قرآن کیسا پڑھتے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی کرتے تھے اور آج میں اور تو نام کے مسلمان بڑے پھرتے ہیں کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے اس لئے خدا مند کریم نے انہی کے بارے میں اعلان فرمائے قد افلہ المؤمنون الذینہ ہم فی اسقلاتیم خاشعون کامیاب ہے مولوک جو خوشو خضو والی نماز پڑھتے ہیں آجزی والی نماز پڑھتے ہیں اور جن کا خیال یہ ہے کہ میں اپنے مولا کریم کی حضور میں سجدہ ریز ہوتا ہوں اسی کو ہر وقت اللہ والے دوراتے کہتے ہیں سربہ سجود ہوں مگر سربہ سجود ہوں مگر عظموں میں پوختگی نہیں قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں مولا میرے سر تو میں نے تیری حضور میں رکھ دیا تو بھی کتا فرما دل بھی سیدھا ہو جائے وہ مزا آتا ہے اگر دل سیدھا ہو سجدے کے برابر پوری دنیا کا سونا چاندی قیمت ایک طرف رکھو اور اللہ کے حضور میں ایک مرتبہ سبحان ربی العالی کہنے کا زیادہ قیمتی ہے اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں جب نمازی سجدہ میرے سامنے کرتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں میرے پیروں پر سر رکھ دیا میرے قدموں میں سر رکھ دیا مجھ سے معافی طلب کر لی اس لیے حکم ہے کہ سجدہ سجدے کی طریقے سے کرو اٹھونگے نہ مارو ذرا سا سر اٹھایا پھر دوسرا سر رکھ دیا پھٹا پھٹ نماز ہو رہی ہے دگا دگت رکو اور آئیے نماز نہیں ہے الصلاة و محراج المومنین نماز مومن کی محراج ہے اور اصل حقیقت آپ کو بتلاؤں جب ہمارے تمہارے اور ساری امت کے ساری کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے محراج والا موجزہ اطاف فرمایا اتنا عظیم موجزہ سارے فرشتے حیران رہ گئے ہوں صدرت المنتعہ پہ پہنچ کر اس سرکار نے دیکھا کہ جبریل ٹھہر گیا فرمایا آکے چل اللہ نے کہا میری مجال نہیں میں اگر ایک بال کے سرے کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو تجلی آتے خداوندی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا اوزر حکم ملا میرے محبوب بمہ جھوٹے کے تشریف لے آؤ علماء کہتے ہیں کہ محراج کی قسمیں اللہ نے بنائی سارے نبیوں کو محراج ہوا زمین پہ اور کالی کملی والے کو محراج ہوا عرشہ بری پہ کسی کو محراج مچھلی کے پیٹ میں کسی کو محراج اندھیرے کومے میں کسی کو محراج آرے کے نیچے کسی کو محراج تخت تاج پہ بٹھا کر کسی کو محراج چھوڑی کے نیچے کسی کو محراج کسی جگہ اور آمنہ کے در یتیم کو محراج اللہ پاک نے اپنی حضور میں بلا کے کرایا میرا موجو میراج نہیں مارکیٹ میں بڑی کیسٹیں آپ کو ملتی ہیں جب اللہ پاک نے اتنی بڑی عظمت سے نواز آ اور جب حضور وہاں سے تشریف ہونے لگے تو عرض کیا میرے بالک مجھے تو دیدار مل گیا مجھے شوق مل گیا مجھے زیارت ہو گئی مجھے بہت کچھ ملا مگر وہ بلال وہ سہیل وہ سلمان فارسی وہ غریب وہ ابو فقیحہ جس کی پسلیا توڑ دی گئی وہ زنیرہ جس کی آنکھیں نکال دی گئی وہ لبینہ جس کا چمنہ اُڈھیڑ دیا گیا کچھ ان کے لیے بھی تو ملے اور کیا مثال دوں کاروبار کے لیے لوگ شہروں میں جاتے ہیں کاروباری مال خرید کر پھر یاد آتا ہے یار بچوں کے لیے بھی کوئی بسکٹ کوئی تافی ہونے چاہیے چاروں طرف سے اببال جی اببہ اببہ کر کے چپٹیں گے نا کچھ ان کے لیے بھی ہونا چاہیے جتنی آپ کو اور مجھے اولاد سے محبت ہے کروڑوں گناہ زیادہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے محبت ہے کروڑوں گناہ ارز کر دیا مولا کچھ امت کے لیے بھی ملے وہ غریبوں کے لیے بھی ملے کچھ فرما جاؤ پچاس نمازیں ان کے لیے لے جاؤ یہ جو نماز ہے یہ اللہ کا توفہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا توفہ ہے عرش عظیم سے آیا ہوا توفہ ہے پیغمبر کا ساری زندگی کا پنایا ہوا توفہ ہے صحابہ اکرام نے اس پر تمام کیا ساری زندگی گزار دی یہ وہ عجیب توفہ ہے اور صحابہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ ادھر سجدہ ہو ادھر موت آ جائے اہلِ بیعت کی پسندیدہ چیز نماز ہے اسے ان نے سر کٹایا تو سجدے میں اس لیے آپ اور میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ نماز میں تاخیر نہ ہو نماز ضائع نہ ہو نماز یوں ہی نہ چلی جائے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو فجر کی اثر کی نماز قضا کر دے غُتِرَا لُهُ وَمَا لُهُ سرکار فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ اس کے سارے کاروبار کو آگ لگ گئی جو لوگ اپنے گھر میں نماز پر لٹے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے ان گھروں کو آگ لگا دوں رحمت کائنات فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے گھر نماز سے خالی ہیں قرآن کریم سے خالی ہیں کنجریوں کے گانوں سے بدماش اور کنجر ڈلوں کے گانوں سے بڑھے ہوئے ہیں وی سی آر چل رہے ہیں کئی لوگ تو وہ جو پتلے پتلے بریک بریک بول نکالتی ہیں نا عورتیں کئی بل دے تو اسی پہ مست رہی انہیں بٹا بھی نہیں ہوتا کیا بھوک رہی ہے آواز پہ مست رہتے ہیں اب بتاؤ یہ قوم کلمہ پڑھتے ہوئے مرے گی یہ لوگ تلاوز کرتے ہوئے مریں گے حالانکہ قرآن کریم نے حلال کر دیا سارا جہال بے وفا میں وفادار ہوں اور اللہ والے رات کو اپنے مکان کے دروازی پہ اپنے مکان کے اندر ایت کرسی پڑھ کے دم کر دیں قرآن کریم ایت کرسی کہتے ہیں تو سویا کر ساری رات پہرے داری میں کروں گی جو آدمی سور تبارک اللہ دی پڑھ کے سوتا ہے سور ملک کہتے ہیں اوہ اللہ والے آج سوتے وقت تو مجھے پڑھتا ہے کل قبر میں تو سویا کر لہ عذاب قبر سے تیری میں پہرے داری کروں گی سور یاسین جو آدمی صبح کو تلاوت کرتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے سور یاسین کہتی ہے تو نے پیار سے مجھے پڑھا قسم اس ملک کی میں قیامت میں پر سرات کے دن ہر وقت تیری ساتھ پہرے داری کروں گی قرآن کہتا ہے بیٹے تجھے قبر میں پھینک جائیں گے بانجے بٹیجے تجھے قبر میں پھینک جائیں گے سالے بہنو ہی تجھے قبر میں پھینک جائیں گے برادری اور خاندان سارا تجھے قبر میں پھینک جائے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے میں اس خدا کا کلام ہوں جو پہ وفادار ہے جو وعدوں کا سچا ہے قرآن کہتا ہے اس مالک کی قسم سب تجھے چھوڑ جائیں گے میں قبر میں تیری ساتھ رہوں گا عرض کرنے کا مقصد یہ پوری دنیا سے لوگ رائیون میں امریکہ سے افریقہ سے یورپ سے متحد عرب امارات سے روس سے چینہ سے ساری دنیا سے لوگ رائیون میں مہد اپنے مولا کو راضی کرنے کے لئے جا رہے ہیں پہنچ رہے ہیں روپیہ مانی بٹے گا کوئی وزیر اعظم مہانی بنے گا نہ کوئی ممبر بنے گا صرف اپنی اپنی خبر بنانے کے لئے لوگ جا رہے ہیں اور جو دعا ہوگی وہ بڑی پرک ہے بڑی لذت والی نہ جالے کس کی عمید کی وجہ سے میرا تیرا بیڑا پار ہو جائے گا پتہ نہیں اگلے سال یہ دن کس کو آئے گا اور کس کو نہیں آئے گا اس لئے کوشش کر کے دعا سے پہلے پہلے جتنا کسی کو وقت مل سکتا ہے پہنچو شامل ہو جاؤ اللہ والوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ اللہ والوں کی دعا میں شامل ہو جاؤ اللہ پاک میری اور آپ کی سارے دنی اور دنیا بھی اخربی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم اللہ مسل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلا علیہ وصحاب برد الکرام یا اللہ سب مریضوں کو شفا تا فرما سب کے دکھ دردوں کو دور فرما مال سب کی حاجات کو پورا فرما مال سب کی ضروریات کو پوری فرما آن دی پورے ملک کا کاروباری حال صحیح نہیں ہے سب دعا کرو یا اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دیں کاروباری حالات فصل اور رزق اور روزگار کے حالات کو اللہ پاک اچھے سے اچھا فرما دے یا اللہ ہمارے پیٹ کا بھی ہمارے تن کا بھی ہماری قبر کا بھی تو وارث ہو جا یا اللہ حلال میں برکت اتا فرما حرام سے بچا ہم سب کے اولاد کو نیک اور نمازی بنا ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے عباد فرما رشتے داروں میں ایک مائی شد آج پر میں وفات پا گئی اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمائے جتنے بھی مسلمان مرد اور قبروں میں چلے گئے یا اللہ سب کی بخشش فرما سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمیں بکلم اور ایمان والی موت عطا فرما کئی لوگ تکلیف میں ہیں یہ یاسین سبزی مانڈی والا کہتا تھا تکلیف ہے ٹھیک شک لگوار اللہ پاک سے اعتقام لاتا فرمائے اور بھی جن ہو جن ہو نے کہا یہ ستار چھے میں انہیں میں آیا اللہ پاک اس کی طبیعت کو درست فرما دے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما مشکلوں کو آسان فرما مولا ہم سب کی جتنی ضروریات اور حاجات ہیں اپنے خدانے سے پوری فرما یا اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا یا اللہ ہم سب فقیروں کے جھولیاں بر دے جتنے بھی دور کے نزدیک کے حاج رسی صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والے بڑے ساری زندگی کے میرے خدم گزار سے اللہ تعالی قبر کی کفالت فرما ان کی اولاد کو خیر و برکتوں سے نواز دے صوفی صابر صاحب رات دن کے خدمت گزار رہے ہیں اور جتنے بھی مولا ہم تمام کو اپنے فضل و کرم سے نواز دے سب کی دینی اور دنیا بھی اخربی پریشانیوں کو دور فرما عرض کا سایہ نصیب فرما جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو کروڑوں گناہ برکتیں عطا فرمائے جو مدرسے کے خدم گزار ہیں معاوین اللہ تعالی ان کے مال میں جان میں روزی میں رزق میں برکت عطا فرما یا اللہ ہم سب کو قیامت دن عرض کے حسد سے بچا مولا فطرہ پردازوں سے بچا یا اللہ حضور کریم صلی اللہ سلم کی عظمت محبت عطا فرما سرکار کی غلامی نصیب فرما صحاب اکرام اہل بیعت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنت فی آخرت حسنت